اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو میں آپ کو ریسیپی دینے جا رہی ہوں وہ بہت مزیدار کی ایف سی سٹائل زنگر برگر ہے اور اسے بنانے کے لیے جن عجزہ کی ضرورت ہوگی آئے میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ الرحمن الرحیم یہ چکن ہے یہ میں نے پورے سینہ لے لیا تھا اور اسے میں نے اس طریقے سے لمبے لمبے پیسوں میں کٹ لیا اور ہیمر کی مدد سے اسے میں نے پتلا کر لیا یہ ایک میں نے رکھا ہوای سائٹ پہ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کس طریقے سے کیا یہ اس طریقے سے آپ ایک تھیلی پہ رکھیں گے کوئی بھی لے لیں گھر پہ آپ کے پاس وہ اسے بن کر کے اور اس طریقے سے اس کی مدد سے ایسے ایسے کر لیں گے آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی دیکھیں یہ فلیٹ سا بن جائے گا یہ دیکھیں تھیلی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ اگر اسی طریقے سے آپ ڈائریکٹ کریں گے تو یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا تو اس وجہ سے تھیلی سے زیادہ سیف ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ میں نے سارے کر کے رکھ لیا یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہی میں نے سب کر لیا تو ایک میں نے رکھا ہوا تھا کہ آپ کو دکھا سکوں اور یہ ون ٹیبل سپون میں نے جنجر کر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے گارلک پورٹر کر لیا ہے یہ درائے کر کے تو یہ میں نے برائنڈ کر لیا ہے یہ بازار سے بھی مل جاتے ہیں آپ چاہیں تو گھر پی بھی اسے درائے کر کے پیش سکتے ہیں اور یہ چیز سلائز ہیں کسی بھی برائنڈ کے آپ لے سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ کو بازار سے آرام سے مل جاتے ہیں اور یہ مایونیز ہے یہ بھی آپ کو بازار سے مل جاتی ہے آرام سے کسی بھی برائنڈ کے آپ لے سکتے ہیں وائٹ فینیگر جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون ہم برگر بنا رہے ہیں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں یہ آئیز بگ نہ جائیں تو یہ آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں ایک سلائز رکھوں ایک انڈہ جائے گا اس کے میرینیشن میں مسالوں میں ہمیں ضرورت ہو گئی یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون سالٹ کا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے چکن پورٹر کا لیا ہے اور ون ٹی سپون یہ میں نے بلیک پیپر کا لیا ہے اور ون ٹی سپون یہ میں نے یہ ریڈ چیلی پورٹر کا لیا ہے اور ون ٹی سپون یہ میں نے وائٹ پیپر کا لیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے اس ہی میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں یہ جنجر کارلک کا پورٹر ڈال دیں گے یہ ون ٹیبل سپون اس میں میں وائٹ فینیگر کا اٹھ کر رہی ہوں یہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں اٹھ کیا ہے مجھے حساب ہے تو آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا اور یہ مسائلے جو بتائے تھے آپ کو یہ اس میں چلے جائیں گے اور ون ایگ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اسے میں اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لوں گی آپ اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھو لیجئے گا اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو لگائیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو سٹرے دوں گی آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں اور اس سٹیج پہ آپ اس کو جب میں مہدے کی کوٹنگ کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس اس سٹیج کے اوپر آپ اسے فریجر کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی شکر الحمدللہ ہمارا چکن جو ہے میرینیٹ ہو چکا ہے ہمارے زنگر برگر کا تو اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج پہ رکھتی ہوں یہ دیکھیں کیسا خوبصورت سا اس پہ اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے مسالہ لگانے تو اب میں اسے فریج میں رکھتی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے پھر ہم اپنے زنگر برگر بنانا سٹارٹ کریں گے چکن میں نے اپنا میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو جب تک ہم اپنی کوٹنگ کی تیاری کر لیتے ہیں یہ 2 ٹیبل سپون جو ہے میں نے کون فلول کا لے لیا ہے اچھا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کمیاں زیادہ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈال دوں گی نمک ہم نے اپنے میرینیشن میں بھی لگایا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ زیادہ نہ ہو چاہے 1 ٹی سپون کی قریب میں نے چیلی پاورڈر کا ڈال دیا ہے اور اب اس میں میدہ ڈالیں گے اور یہ ایک کپ میں نے میدے کا لیا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میں نے یہ اتنا لیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر زیادہ کی ضرورت ہو تو آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو جی ہم نے اپنا چکن بھی میرینیٹ کرنے کے لیے اور یہ ہماری کوٹنگ پیریڈی ہو گئی اب ملتے ہیں آپ سے آدھے گھنٹے کے بار تو جی ویورز شکر الحمدللہ ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے برگر کا اب ہم اس میں ہم نے کوٹنگ بنائی تھی اس میں میدہ کون فلور اور سالٹ اور ریڈ چیلی پاورڈر کا تو اب میں آپ کو بتاتے ہیں اس کی میرینیٹ کیسے کریں تو اس طریقے سے ہم جو ہے اچھے طریقے سے اس کو اس پہ لگائیں گے پہلے اس طریقے سے ہی دیکھیں کوٹنگ ہو گئی اس کو ہم نے جھاڑ لیا جو ایکسٹر اس کا بیٹر ہوگا وہ سارا اتھر جائے گا پھر آرام سے آپ نے اس کو پانی میں ایسے چھوڑنا ہے پھر آپ نے ایسے نکالنا ہے اس کو اور پھر ہم جو ہے اپنے اس بیٹر میں اس طریقے سے ڈالیں گے پھر ایک گفہ دوبارہ ہم اسے پانی میں ڈالیں گے یہ نکالیں گے پھر ہم اس کو اس بیٹر میں ڈال دیں گے خوب آپ نے دبا دبا کے اس کے اوپر یہ کوٹنگ لگانی ہی آگا فریس کر کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم دوبارہ پھر اپنا دوسرا اٹھائیں گے اسی طریقے سے کوٹ کریں گے پانی میں ڈالیں گے نکالیں گے دوبارہ کوٹنگ میں ڈالیں گے اس سے اگین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسے پریس کر کر کے پھر دوبارہ پانی میں ڈالیں گے دو دفعہ آپ نے کرنا ہے اسی طریقے سے کوٹنگ میں ڈالیں گے تو جی ویورز شکر الحمدللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے جو آپ کو طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے میں نے یہ جو ہے سارے اپنے چکن پیچز کو اچھے طریقے سے کوٹنگ میں میدے کی کوٹ کر لیا ہے اب میں اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں اسٹری دوں گی اس کے بعد اسے فرائی کریں گے جی ویورز شکر الحمدللہ اسے میں نے پندرہ منٹ کے لئے اسٹری دے دیا تھا اب یہ سیٹ ہو چکا ہے اب چلیں اسے فرائی کرتے ہیں اسے آپ نے بلکل زیادہ آئل میں فرائی کرنا ہے تو میں نے یہاں بھی آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور ایک طرف جو ہے میں نے تاواہ رکھ لیا ہے اس طاوے کے اوپر ہم اپنے بند وغیرہ فرائی کریں گے اور یہاں جو ہے ہمارا چکن فرائی ہوگا اسے لے کا غیر ہیں اس طرح سے ہم اسے لری رکھریں آئل دہ نام کریں ہوگئں interchange دے ٹائی سوچ ملے لوڈ جیرے دو جیرے دو جیرے دو بہت زیادہ آپ نے نہیں کر دینا کہ بہت زیادہ ڈالنے سے یہ آپس میں چپک جائے گا اور اس کی خوبصورتی بھی خراب ہو جائے گی پندرہ منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے تو ملیتے ہیں آپ سے پندرہ منٹ میں تو جی ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے تو میں نے کہا آپ کو بیچ میں دکھا دوں اور یہاں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے فرائز بھی تیار ہو رہے ہیں اس کی کٹنگ ہو رہی تو یہ دیکھیں اس کی آپ کے پاس اگر یہ ہو تو بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں ذرا خوبصورتی سے جو ہے اس کے یہ ہو جاتے ہیں کٹنگ آپ نارمل نائف بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی ویورز آٹھ منٹ ہو چکے ہیں مجھے ہی کرتے ہیں اب جو ہے اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اس کا ٹوٹل ٹائم جو ہے کتنا اس کو بنتے ہو لگے گا وہ جب یہ بلکل تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگا تو جی ویورز شکر الحمدلہ ہی دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آگیا یہی کلر چاہیے تھا ہمیں دیکھیں ہی دونوں طرف سے اب اسے جو ہے ہم نکال لیں گے اور جو پکایا بچے تھے وہ وہ کسی بھی پیکٹ میں ڈال کے آپ فریز کر دیں اور جب آپ کو سلوث ہو آپ نکال لیں اسے اور فرائی کریں یہ ہم نے نکال لیں اب اسی آئیل میں ہم اسی آئیل میں جو ہم نے اپنی فرائیز کٹن کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے تو یہ ویورز ہم نے سارے فرائیز اس میں ڈال دی ہیں اور جب تک یہ یہاں ہو رہے ہیں تو ہم اپنے برگر کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ طبعہ میں نے رکھ لیا ہے اور یہ اس طرح کے بند آپ کو بزار سے ایزی مل جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے آئیل ڈالنا ہے اور اس طرح سے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا کہ یہ کرسپی نہ ہو جائیں ہاف ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں نے اس میں وہ آئیل ڈالا تھا اور اب اسے ذرہ میں ہلکا سا فرائی کروں گے تو یہ دیکھیں ویورز اس طرح سے اس کا یہ گلہ رہنا چاہیے میں نے اسے ٹن کر لیا اب میں اسے نکال لوں گی اگین میں نے اس میں تھوڑا سا آئیل ڈالا اور آئیل ڈالنے کے بعد اس طریقے سے ہم اپنے دوسرے بند بھی اس میں ڈال دیں گے تو جی ویورز اسے بھی میں نے دیکھیں فرائی کر لیا اب اسے بھی میں نکال لوں گی تو جی ویورز سب سے پہلے تو ہم یہ اس طریقے سے خوبصورتی کے لیے یہ زیتون ہے یہ اس طریقے سے اس ٹکوں پر ڈال لیں گے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو یہ کر لیں نہیں تو کوئی بات نہیں خوبصورتی کے لیے اسے رکھیں گے ہم سائیڈ پر اس کے بعد ہم یہ یہ اس میں میں نے مایونیس اور تھوڑی سی چیز مکس کرنی تھی تو سب سے پہلے ہم بند لیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ مایونیس لگائیں گے چیز کے ساتھ آپ کوئی بھی ساتھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس طریقے سے اپنے چکن رکھ لیں گے آپ اس طریقے سے اگر لمبے ہو جائیں تو آپ اس کو تو ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں بیچ میں سے کوئی ایشو نہیں یہ رکھ لیں کہ اس کے بعد ہم اپنے چیز سلاسس تھے یہاں تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہے لائٹ کے ایشو کی وجہ سے لائٹ کا بہت زیادہ یہاں ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی میلڈ ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کے اپنے چیز رکھ لیں گے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس پہ یہ آئس بگ یہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی جوبنی اس میں ہم نے کریم چیز اور ہی اٹ کی بھی تھی میونیز یہ لگا دیں گے اس پر ذرا سی اور پھر جو ہے ہم اس طریقے سے برگر رکھیں گے بند اپنے اور اسی کے ساتھ یہ ہم لگا دیں گے اس پر تو جی ویورس سوری میں آپ کو نکالتے ہوئے نہیں دکھا سکیں لیکن یہ ہمارے پرائز ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے تو جی ویورس شکر الحمدللہ یہ ہے ہمارے کئی ایف سی سٹائل زنگر برگر کے فائنل لک یہ دیکھیں بیگل اسی طرح بنے ہیں آپ اسے بنائی گا اور مجھے بنا کے بتائی گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی میری ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کریں تو ملوں گی بہت جلدی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ